بسم اللہ الرحمن الرحیب قبض انتہائی انتہائی تکلیف دے مرض اور یقین جانئے کہ جس کو ہو اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کس طرح گزر رہی ہے آپ کی اور اس کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو بھی آپ قبض کی دبائی لیں وقتی طور پر فائدہ کرتی ہے وہ خات ایلوپیتک ہو خواہو ہربل ہو کسی شعبے کی بھی ہو وقتی طور پر اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے اس اہم ویڈیو کے اندر آپ کو ایک اہم اس کا آپ کے سامنے لے کیا رہا ہوں جو میں ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایکن کا بٹن لازلی امپریس کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ویڈیو مختلف موضوعات پر آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین قبض جو ہے اس کا ایک بہت اہم مسئلہ جو ہوتا ہے جو اہم اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ انترون کی خوشکی ہوتی ہے اس کے لیے بھی کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا اس میں نسخے کے اندر انشاءاللہ ایسی عدویات ہیں یہ نسخے کی ایسی سیٹنگ ہے کہ انشاءاللہ وہ انترون کی خوشکی جو ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جاؤ گی ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب تک آپ ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے جب تک آپ فاس فوڈ ہوڈلنگ اور اس طرح کی چیزیں جب تک نہیں چھوڑیں گے اس طرح کا مکمل طور پر آپ بہتر نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال ایسے سبزیوں کا استعمال پھنوں کا استعمال جو کہ قبض کی مرض کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ان کا بھی ساتھ آپ استعمال لازمی کریں آج کل امرود ہے بہت زبردست ہے کہ دو امرود آپ روزانہ استعمال کریں قبض کے لیے انتہائی بیتر ہیں اور اگر ہم دیکھیں اس نسخے کی طرف اگر ہم آئیں تو اجوین خورسانی اس میں آپ نے لینی ہے دو تولے اس کے بعد آپ نے سہاگہ بریان اس کو کر لینا ہے یہ آپ نے لینا ہے دو تولے کاری مرچہ آپ نے لینی ہے بارہ تولے اور مصبر آپ نے لینا ہے پندرہ تولے اچھی طریقے سے ان تمام عدویات کو باریک کریں خوش کریں مصبر کے معاملے میں خاص طور پر آپ احتیاط کریں بہترین نور نمبر ایک کو اس کے ریزلٹ میں بہترین کردار جو ہوگا وہ اسے مصبر کا ہوگا جتنا اچھا ہوگا اچھے طریقے سے اس کا جو ہے وہ ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا ان سب عدویات کو کوارگندر جو ہے اس کے جو ابگودہ ہے اس کے مدد سے آپ نے اس میں گوریاں بنا لینی ہے چنے کے دانے کے برابر اس کی مقدار ہوگی یہ آپ ایک گوری صرف آپ کے لیے کافی ہے اگر قبض شدید ہے تو آپ دو گوریاں بھی دے سکتے ہیں بہترین یہ ہے کہ آپ کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں اس میں بہتر ہے چھوٹا اس میں گھی ڈالیں دودھ کو گرم کر لیں زبرداز قسم کے ریزلٹ آئیں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی شدید قبض ہے انشاءاللہ چند دنوں میں آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے تو اس کی مقدار میں خود کمی کر لیں جہاں پہ ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں اسے آپ آپ آدھی ہے ٹیبلٹ لیں گے تو انشاءاللہ رزیز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کام کرے گی اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلو کہ صحابت اسب گور سالم اسب گور جس طرح آپ نے ویڈیو کے اس تمنیل میں اس کی پیک دیکھ لی پیک آپ نے آرڈی دیکھ لی آپ کو پہچاننے میں بڑی آسانی ہوگی ایک چمچ آپ صحابت اسب گور جو ہے اس کا بھی آپ روزانہ استعمال کریں اس موری مرض سے انشاءاللہ آپ نجات پائیں گے دعوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اگر آپ کو اس کے بارے میں ک کوئی معلومات چاہیے سکرین پر آپ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں تو آپ کسی وقت بھی وٹس اپ نمبر پہ مجھ سے رافتہ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں دعوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ